موسیقی 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 کتنی ہی بھیگڑ یہاں پر ہے اور یہاں پر شرد دالو سب سے زیادہ گرمیوں کے دنوں میں آتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ابھی پانی کا بہت زیادہ ہونے کے قاران ہم لوگ زیادہ نیچے نہیں جا سکتے ہیں اور یہ بنا ہے کوریڈور یہی سے آپ منکنی کا گھاٹ کی اور بھی جا سکتے ہیں تو چلتے ہیں نیچے دکھاتے ہیں ماں گنگی کا ایک شندر شاہ بیو تو بنے رہے ہیں آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کاشی پشنات مندر جانا چاہتے ہیں تو جے بابا کی ضرور لکھیں تو ابھی ہم لوگ آپ لوگوں کو دکھانے والے ہیں یہاں سے گنگا جی کا ایک شندر شاہ بیو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ناؤں لگی ہوئی ہیں جو کی آپ کو پورے گھاٹو کا برمہ کراتی ہیں اور یہاں کا جو ناؤں کا قرائیہ ہے وہ سو روپے پرتیویکتی کا ہے اور میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں من کرنے کا گھاٹ کا ایک بیو تو اسے موشد آئینی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس گھاٹ کا جو اتیاز ہے یہاں پر کبھی بھی اگنی شانت نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ ماستی سے سراپت ہے اس لیے یہاں پر کبھی بھی آپ آئیں گے تو آپ لوگوں کو چھتائیں جلتی ہوئی ہی ملیں گی اب ہم لوگ جا رہے ہیں ناؤں لے کر سبھی گھاٹو کا برحمل کرنے تو آپ بنے رہیں ہماری ویڈیو پر ویڈیو اچھا لگے جی اکاشی وشنا چھرور لکھیں دیکھ سکتے ہیں پانی کا باہو کتنا تیج ہے اب میں آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں ناؤں پہ تو ابھی ہم لوگوں نے ناؤں لی ہے جس کا گرائیہ سو روپے پرکتی بیکتی ہے یہ سیرنگ بوٹ ہے جس میں آپ اور آپ کے ساتھ کئی لوگ ہوں گے آپ الکنندہ کروش کا بھی آنند لے سکتے ہیں پر ہوا کیول رات میں ہی چلائی جاتی ہے آرتی کے شمعے اور آپ اگر آرتی کا لکھ اٹھانا جاتے ہیں تو یا تو آپ گھاٹ پہ بیٹھ کے آرتی لیں اور یا تو آپ آرتی کا جو سندر شرح ویو آپ لوگ دیکھیں گے وہ ناؤں پہ زیادہ اچھا دیکھے گا اور اس ناؤں کے مادیم سے میں آپ لوگوں کو یہاں کے جو پرمو گھاٹ ہیں ان کو میں دکھانے والا ہوں تو آپ ہمارے شاملے جو گھاٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہے دشاشوں میں ایک گھاٹ اور ہم لوگ چل رہے ہیں اور آنگے جہاں پر راجہ حریشان گھاٹ برام مال گھاٹ اور بھی جو گھاٹ ہیں وہ سب آپ لوگ ہمارے ویڈیو کے مادیم سے دیکھیں گے تو اگر آپ لوگوں کو جو جو میں اپنے ویڈیو پر گھاٹ دکھانے والا ہوں اگر آپ لوگوں کو گھاٹ کا نام پتا ہے تو کمنٹ باکس میں جرور لکھیں تو دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی شندر ویو ہے ماں گنگے کا اور ابھی ہم لوگ پہنچنے والے ہیں راجہ حریشان گھاٹ کی اور تو آپ گھاٹ گھاٹ پوری گھاٹیں گھوم سکتے ہیں آپ لوگ باہر سے جانے کا جو راستہ ہے وہاں سے آپ نہ جا کے گھاٹ سے دوسرے گھاٹ پہ بھی جا سکتے ہیں بس آپ کو راستہ پتا ہو اور رات میں یہاں پر ہر گھاٹ پر لائٹنگ کی بے وستہ بہت ہی اچھی ہے اور یہاں پر لیجر شو کا بھی ایوجن کیا جاتا ہے ماں گنگے کے آرتی کے بعد میں تو آپ ہمارے شامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے راجہ حریشان گھاٹ تو ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں کھانا کھانے کے لیے یہاں پر آپ لوگوں کو اسی روپے میں ایک گھتی کے لیے کھانا ملتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں یہاں پر خالی میں کیا کیا دیا جاتا ہے بنے رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی کراؤڈ ہے یہاں پر اور میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں کہ کیا کیا دیا جاتا ہے تو آپ ہمارے شامنے دیکھ سکتے ہیں کھلیٹ لگتر لکھتے ہوئے ہیں جس میں آپ لوگوں کو اچھاٹ ایک سبجی چھے پوڑی ملتی ہیں اور یہ ہے وہ دکان جہاں پر ملتی ہے لسی روپے کی کھائی ہوئے ہیں آپ آ سکتے ہیں کچھ لوگوں کے لئے اچھی ڈائٹ مل جاتی ہے اور یہاں پر آپ جلیوی کا بھی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد میں میٹھا کھاتے ہیں تو یہاں پر جلیوی مل جاتی ہے اور ہم لوگ جاتے جاتے لسی کا بھی ایک سوات لینے کے لئے آگئے ہیں اور آپ لوگ اگر آئیں بنا رشت لسی ضرور کی ہے یہاں کی یہ لسی ہے تو اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے اور بہت ہی اچھی سوات دیتی ہے اور بہت ہی یہاں پر آکے اب لسی کا ایک سنر سا جاکہ لے سکتے ہیں ایتہین ہے